اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یاشن شریف شیئر کرنے والی ہوں اور اس کا فضیلت بھی بتاؤں گی اور میں کس طرح سے یاشن شریف اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں یاشن شریف کو رمضان کے علاوہ ہر روز گھر میں پڑھتی ہوں پڑھنے کے بعد میں ایک بوٹل میں پانی لیتی ہوں اسے دم کرتی ہوں اور وہ دم کیا ہوا پانی کو میں اپنے شہر اپنے بچوں کو اور خود بھی پیتی ہوں اس سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پورے دن کے لیے پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ کے نگےبان میں رکھتا ہے ایسا مجھے فیل ہوتا ہے جاتی تھی تو مجھے بھی وہ پلاتی تھی اب وہ دادی اس دنیا میں نہیں ہے اللہ انہیں جنت نصیب کریں جنہوں نے مجھے یہ عادت دیا ہے تو مجھے یہ عادت بہت اچھا لگتا تھا تب تو میں چھوٹی تھی تب مجھے عربی شاید آتا بھی نہیں تھا پڑھنے تو تب لیکن میں نے دماغ میں رکھا تھا کہ میں جب بڑی ہوں گی تو میں یہ کروں گی تو میں جب بڑی ہوئی شادی ہوئی اس کے بعد سے ہی میں نے یہ کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے لائف میں اور میں آج بھی کرتی ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی میں کرتی رہوں گی اور اس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے ایسا لگتا ہے میرے پورے فیملی کو مجھے پروٹیکٹ میں کر لیا ہے پورے ایک دین کے لیے تو یہ فضیلت آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھا لگے گا بہت سکون ملے گا اور ایک چیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو بھائیہ نے مجھے یہ سیکھ دیا ہے میرے بھائیہ ہمیشہ بولتے تھے دنیا میں آپ جب بھی کسی سے ملتے ہو تو لوگ ہمیشہ آپ کا برائی دیکھنے کا کوشش کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھائی دیکھنے کا کوشش کرتے ہیں تو تو ان کم لوگوں میں بن کہ تو لوگوں سے اچھائی دیکھ اور ان سے وہ اچھائی کو اپنے لائف میں اپلیکیبل کر تو دیکھ تجھے کتنا اچھا لگے گا اور سج بولوں یہ باتیں میں اپنے لائف میں ہمیشہ اپلیکیبل کرتی ہوں اور مجھے بہت سکون ملتا ہے اور اس سے مجھے بہت فائدہ بھی ملا ہے میرے ان عادتوں سے مجھ سے بہت لوگ بہت پیار کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو کڑکڑ کرتے ہیں وہ ان کا پرابلم ہے اور یہ چیز مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اس دنیا میں اگر میں نہیں بھی رہوں گی تو میرے پیچھے لوگ مجھے یاد کر کے ان کے چہرے میں ایک سمائل ضرور آئے گا میں نہیں بھی رہو گی تو لوگوں کو چہرے میں ضرور سمائل دوں گی اس سے بڑا اچیفمنٹ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے برلا اگر آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہو تو لوگ آپ کو یاد کر کے خوشی ہوں گے اللہ بہت ہی رحم و کریم ہے آپ اگر دل سے اپنے گناہوں کا معافی مانگو تو اللہ معاف کر دیتے لیکن ایک گناہ ہے جسے اللہ سے معافی نہیں ملتا وہ ہے کسی کا دل دکھانا اگر ہم جانے ان جانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں تو اللہ اس گناہوں کا معافی نہیں دیتے اس کے لئے آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے اپنے دل دکھایا ہے اگر وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں تب ہی جا کے اللہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں تو اس چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو میں پوری طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ میرے وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے اگر جانے ان جانے میں مزاق میں مانگ کے چپ چاپ سائیڈ ہو جاتی ہوں آج پھر سے میں سب کو بولتی ہوں اگر جانے ان جانے میں میرے وجہ سے کسی کا بھی دل دکھیا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا ایک چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں میں ہمیشہ کشمو کش میں رہتی ہوں میں عربی پڑھنا جانتی ہوں لیکن عربی کا میننگ مجھے نہیں پتا میں سمجھ نہیں پاتی ہوں صرف میں پڑھتی ہوں سب پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں اللہ اس کا سباب دیں گے یا نہیں دیں گے وہ بھی مجھے نہیں پتا انشاءاللہ دیں گے سب کو دیتے ہیں تو مجھے بھی کیوں نہیں دیں گے لیکن جتنا مجھے پتا ہے قرآن جب نازل ہوا تھا تو یہ قرآن دیا گیا تھا کہ آپ قرآن پڑھو سمجھو اور اپنے لائف میں اسے عمل کرو لیکن ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں کبھی کبھی میرے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا اللہ سباب دیں گے ہم لوگ صرف پڑھ رہے ہیں سمجھ میں تو نہیں آتا ہے کچھ بھی تو ایک بار میں نے اپنے شہر کو یہ بات بتایا تو انہوں نے کیا کیا قرآن تلاوت لگا کے مجھے دے دیا سورہ رحمان یاشین شریف سب کی تلاوت لگا کے مجھے دیا ویت میننگ کے ساتھ وہ میں سنتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے لیکن پھر بھی پورا قرآن تو نہیں تلاوت وہ لگائے ہیں صرف سورہ ایک ایک سورہ کر کے وہ لگاتے ہیں تو لیکن میرا بہت من ہے میں عربی کو سمجھوں سیکھوں کس طرح سے اسے بولا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے یہ سوچ میرے دماغ میں کیوں آیا کہ ہم کو عربی کا میننگ نہیں پتا ہے تو وہ بھی سن لیجیے جب قرآن عربی لینگویج میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو عربی لینگویج ہی پتا ہوگا جو فرستے ہوں گے انہیں بھی عربی لینگویج پتا ہوگا تو لیکن ہمیں تو عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کے لئے تو ہمیں سعودی عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا سعودی عرب کے لوگوں کا بہت لکھی ہیں انہیں تو ان کا مدر ٹنگ ہی عربی ہے تو انہیں پرابلم ہی کچھ نہیں ہوگا انہوں لوگ ایزیلی عربی سمجھ لیتے ہوں گے لیکن ہمارا مدر ٹنگ تو عربی نہیں ہے ماشاءاللہ سے قرآن ہر لینگویج میں پبلش ہوا ہے آپ کا کوئی بھی مدر ٹنگ ہو آپ کو اس لینگویج میں قرآن مل جائے گا وہ بھی میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے مدر ٹنگ میں ہی ایک بار قرآن کا لے کے آؤں اور اسے پڑھوں سمجھوں اور اسے اپنے لائف میں عمل کروں اس کے علاوہ بھی میرے دماغ میں ایک سوچ آیا کہ عربی لینگویج تو سیکھنا بہت ضروری ہے آپ لائف میں اور کچھ لینگویج سیکھو نا سیکھو عربی لینگویج تو سیکھنا جروری ہے کیونکہ قرآن آیا ہے عربی لینگویج میں تو اللہ تعالیٰ کو عربی لینگویج پتا ہوگا پر اس تو کو بھی عربی لینگویج پتا ہوگا جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تب فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں جو میں نے سنا ہے اور ان لوگ ہمیں پوچھتے ہیں تین سوال پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے اس کا جواب ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے اسرا سوال ہوگا ما دینو کا تیرا دین کون سا ہے اس کا انصر ہے دینی اسلام اسرا سوال ہے ما کن تتقولو فی حاضر رزل اس کا میننگ ہے آپ کے نبی کون ہے انصر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ تینوں سوال عربی میں پوچھا جائے گا میں نے تو یہ تینوں سوال کو بائی ہارٹ کر لیا ہے میں ایزیلی بول دوں گی لیکن جب اگر ان لوگ اور کچھ الگ سے پوچھیں گے کوئیشن عربی میں تو میں تب کیا کروں گی مجھے اگر عربی پتہ نہیں ہوگا لیکن ایسا بھی نہیں ہے آپ عربی سیکھ گئے تو آپ یہ تینوں سوال کا انصر دے لیں گے اس کے لئے آپ کو آپ کا عمال صحیح کرنا ہوگا اگر ہم اپنا عمال صحیح کر لیں گے اگر آپ اسے بائی ہارٹ نہ بھی کریں تو آپ کے زبان میں اپنے آپ آ جائے گا اور اگر آپ کا عمال ہی صحیح نہیں ہے آپ جتنا بھی بائی ہارٹ کیجئے آپ کو سب بھول جائیں گے وہاں جا کے آپ کے زبان میں نہیں آئے گا تو اسی لئے میرا کوشش بھی ہے کہ میں اپنا عمال بھی صحیح کروں اور عربی لینگویز سیکھنے میں برائی تو نہیں ہے تو میں وہ بھی سیکھنے کے کوشش کرتی ہوں کیونکہ اچکل کچھ سیکھنا چاہو اور نہ سیکھ پاؤ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یوٹیوب میں سرچ کیا میں نے کہ ہاو ٹو لرن عربی ویت میننگ تو اتنا سارا اس کا ویڈیو آیا تو میں انشاءاللہ عربی بھی سیکھوں گے اور اپنا عمال بھی صحیح کروں گی جیسے کی میں صحیح سے آنسر دوں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا میں اپنا عمال صحیح کروں اور انشاءاللہ جنت میں ہی جگہ مجھے ملے کیونکہ اور کچھ زندگی میں چاہیے نہیں چاہیے جنت میں جگہ تو ضرور چاہیے جب یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہی تھی میں بار بار سوچ رہی تھی یہ ویڈیو میں ڈالوں یا نہ ڈالوں یوٹیوب میں یہ سب میری دل کی باتیں ہیں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو برا نہ لگا ہوگا اگر اگر بھی اس ویڈیو میں کچھ بھی میرے سے گلتی ہو گئی ہوگی میرے باتوں کا کچھ بھی کسی کو بھی برا لگا ہو تو پلیز مجھے ماف کر دیجے گا اور اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجے گا اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو فور واشنگ می چینل